موسیقی 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 اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ رمضان چل رہا ہے اور پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے اور رمضان کا دوسری عشرہ جنسہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس آر سات جنسی ہیں کھانا بھی چلتا رہتا ہے باقی بھی ریسپیز وغیرہ چلتی رہتی ہیں کچھ بنا لے کچھ بنا لے چٹ پٹا وغیرہ تو آج ہم بنانے لگے ہیں پالک گوشت اور مطلب آلو بھی ہم ڈالیں گے اس میں یوں کہہ لیں کہ سبزی والی بھی ہر چکن والی ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے انگریڈنس لے لیا ہے آدھے کلو چکن لیا تھا ہم نے لیسن ادھا کا پیسٹ آلو لے لئے تھے یہاں پر تین عدد ان کو اس طرح سے کٹ کیا تھا پیاز ہم نے لے لیا تھے دو تین عدد مرچے ہم نے لی تھی آٹھ عدد آدھی کٹ کر لیا آدھی اس طرح اور دو عدد ٹرماٹر لے کر درمیانے ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا جی تو یہ سارے انگریڈنس تھے ہمارے پاس چکن آلو وغیرہ اور یہ سب کچھ تو اب ہم پالک جن سے ہم نے کٹ کر لی تھی اور اس کو ہم نے نمک لگا کر رکھ دیا تھا تھا کیونکہ نمک لگانے سے اس کا کلر بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ تھوڑی نرم ہو جاتی ہے تو کڑوا پن اس کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس میں چھننی میں اس کو دھو کر نکال لینا ہے تو جی اب ہم بشمیلہ کرتے ہیں پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے جن سے آئل ہے اس کو ہم نے گرم کر لینا ہے آئل آپ نے زیادہ نہیں لینا اس میں آپ ہاف کپ آئل لے لیں وہ کافی ہو جائے گا اس میں تو اپنے پیاز اس میں ڈال لینا ہے اور پھر ان کو آہستہ آہستہ مطلب درمیانی آج پر اپنے براؤن کرنا سٹارٹ کر دینا ہے جی تو ہم نے اس میں جو ہے اپنے پیاز شامل کر لیا تھے آئل میں کیونکہ آئل ہمارا گرم ہو چکا تھا تو اب ہم انتظار کریں گے ان کو ساسا پکاتے رہیں گے تاکہ یہ براؤن ہو جائیں ان کے براؤن ہونے کے بعد ہم اپنا لیسن ادرا کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے تو ہم نے ایڈ کر دیا تھا جو اپنے بنایا تھا اور اس کو تھوڑی دیر پکانا ہے مطلب تھوڑی دیر کے لئے ساٹے کرنا ہے اپنے ایک دو منٹ کے لئے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا بلکل ہماری زبا میں جیسے کہتے ہیں چھٹا لگانا تو آپ نے تھوڑا سا پانی کا پانی لگا دینا ہے تاکہ وہ صحیح سے مکسچر اس کا حل ہو جائے پھر اپنے مرگی ایڈ کر دیا ہے اور پھر اس کو ہم نے پانچ سے دس منٹ پکا لیا تھا پھر ہم نے ٹماٹر میرچیں ایڈ کر لیا تو ٹماٹر میرچیں ایڈ کرنے کے بعد بھی اپنے پانچ منٹ تک پکانا ہے اس کو تاکہ ہمارے ٹماٹر میرچیں جن سے اچھے سے مطلب نرم ہو جائیں اس کے بعد اپنے سپائسیز ایڈ کرنا سٹارٹ کر جائیں یہاں ہم نے ڈھائی چمت جن سے نمک ڈال لیا تھا مطلب ٹی سپونا پول سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے ریٹ چلی پاورٹر جن سے ہمارا مطلب کٹی ویلال مرچ جو ہم نے ڈال لی تھی تین چمچ چلی پاورٹر اور اس کے ساتھ ہم نے چلی فلیکس جو ہوتے ہیں تین چمچ ایڈ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے ہماری ہلتی ہے ہم نے ایک چمچ ایڈ کر لیا تھا سوکا دھنیا ہم نے دو چمچ ایڈ کر لینا ہے ہم نے پھر اس کے اندر گرم مسالہ بھی ایڈ کر لیا تھا ایک چمچ مطلب ٹی سپون وہ بھی کٹا ہوا گرم مسالہ مکس سب چیزوں کا اس کے بعد ہمارے چکن جنسے ہم نے اس کو مسالے ڈالنے کے بعد پکا لیا تو تھوڑا سا آلو آپ نے مطلب ڈال کر اس کے اندر تھوڑے زیر بھوننے ہیں مطلب کہہ لی سکتے ہیں کہ سی پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کے اندر مسالے کے ساتھ بھوننے ہیں پھر بالک جنسی ہماری ہم نے ساتھ سات دھولی تھی دو تین دفعہ ہم نے پانی سے نکال لیا کیونکہ اس کے اندر ریت ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی اچھی سے چھنی میں ڈالنے سے تو آلو ڈالنے کے بعد جناب ہم نے جونس ہے مطلب پانچ منٹ اس کو پکا لیا تھا تو آپ نے زیادہ آلو کو نہیں پکانا ورنب پالک ڈالنے کے بعد وہ گل جائیں گے زیادہ اب ہم یہاں پر اپنے پالک ایڈ کر لیں گے جو ہم نے اچھی سے دھولی تھی آپ نے یہ دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے پالک کو کھلے پانی کے اندر دھول جائے پالک ڈالنے کے بعد اس کو دم پر لگائیں گے ہلکی آنچ پر کیونکہ پالک نے اپنا پانی چھوڑنا ہوتا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ آلو سخت سخت ارکھنا چاہتے ہیں تو مسالہ بنانے کے بعد آلو نہ ڈالیں اب ڈریک پالک ڈال دیں اور پالک ڈالنے کے ساتھ آپ آلو ایڈ کر سکتے ہیں مطلب دو طریقوں سے پل بن سکتی آلو پالک نا تو یہ دیکھیں اب اس نے پانی چھوڑ دیا تھا ہم نے اس میں سے آلو اپنے نکال کے لیدہ کر لیا تھے کہ کہیں وہ زیادہ نکل چکے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا تھا اور اس نے پنا آل چھوڑ دیا تھا یہ بالکل بن چک ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ اور یہ بہت ہی مطلب مسالہ دار مزے کے بنی تھی آلو پالک تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور اب جب بھی آلو پالک یا آلو گوش ٹرائے کریں ہمیں اپنا ریویو ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال ر بھولے گا اللہ حافظ